پاکستان با مقابلہ بنگلہ دے شچانک سیریز رینج کی گئی ہے شیڈیول سامنے آگیا آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے ایک لائک کر دینا ہے بابر آزم کے لیے بابر آزم کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے دیکھئے پاکستانی ٹیم تقریباً ایشیا کی نمبر ون نمبر ٹو ٹیم ہے کبھی انڈیا جی جاتا ہے کبھی پاکستان جی جاتا ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ دونوں ٹیمیں پچھلے دو تین سالوں میں ایکل جا رہی ہیں سو کہیں نہ کہیں پاکستان اور انڈین ٹیم ففٹی ففٹی جا رہی ہے آپس کی بات کرو کیونکہ پاکستان نے میچز جیتے ہیں کچھ انڈیا نے جیتے ہیں پاکستان سے سو دونوں ایکل ٹیمیں جا رہی ہیں سو دونوں کا مقابلہ تاب ہوگا جب ایشیا کب کھیلا جائے گا سبتمبر کے اندر سبتمبر اکتوبر نومبر یہ تین مہینوں کے اندر تین چار میچز کھیلے جائیں گے منیمم یعنی چار میچز منیمم کھیلے جائیں گے دونوں ایونٹس کے اندر یعنی اوڈی ای ورلڈ کپ جو کہ انڈیا میں ہو رہا ہے جو کہ چار سالوں بعد ہوتا ہے سو وہاں پہ ایک بڑے مقابلہ دیکھنے کو ملے گا اور ایشیا کب جو پاکستان میں ہو رہا ہے اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ کیا انڈین گورنمنٹ علاو کرتی ہے انڈین ٹیم کو کہ وہ ٹریول کرے پاکستان اور کیا پاکستانی گورنمنٹ علاو کرتی ہے کہ پاکستان کے اندر ٹورنمنٹ نہ ہو اور نیوٹرل وینیو پہ ہو سو پاکستان کے دیکھئے جنوری کے اندر نیوزی لینڈ کے خلاف ٹیسٹ میچز کھیلے گئے تین اوڑی ای میچز کھیلے گئے فیبری مارچ کے اندر پی ایسل تھا اپریل کے اندر نیوزی لینڈ کے خلاف سو پاکستان کے پاس جو مئی جون خالی ہیں مئی جون کے اندر کچھ بھی نہیں ہیں سو مئی جون کے اندر ایک سیریز رینج کرنے کا ہنٹ آیا ہے کہ مئی جون کے اندر بنگلہ دیش کے خلاف سیریز کھیلی جائے کیونکہ جولائی میں سی لنکا کے خلاف دو ٹیسٹ میچز ہیں اگست میں افغانستان کے خلاف تین اوڑی ای میچز ہیں